اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو بینہ دائر تو دوستو ابھی میں واگ کے لیے جا رہی تھی تو سوچ آپ سب کو بھی میں ہر بین چائنہ کی صبح دکھاتے جاؤں سو ابھی میں باہر آئی ہوں اور دکھاتے ہوں کہ ادھر کی مورننگ میں کیا روٹین ہوتی ہے اور صبح صبح کیا بزار لگا ہوتا ہے ادھر یہاں پر گورنمنٹ نے ان کو علاو کیا ہوا ہے کہ تین گھنٹے کے لیے بزار لگاتے ہیں پھر یہ جو نورمل کی روٹین کی اشیاء ہوتی ہے یہ لوگ وہ بیچتے ہیں سبز یا فوٹس وغیرہ ان چیزوں تو ابھی میں باہر آئی ہوں یہ ہمارے کمیونٹی کی جگہ ہے اور اس کا چھوٹا سا پارک بنہ ہوا ہے ابھی ہم جاتے ہیں باہر اور یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں کچھ چیزیں لے کے ابھی سے ابھی یہ ادھر سے ہمیں کلک کرنا ہوتا ہے دور بیل پہ پھر ادھر سے باہر جاتے ہیں اس طرح ہوں اور ابھی دکھاتے ہیں آگے جا کے آپ کو بھی یہ سارے چینیوں نے ریڈیا لگائی ہوئی ہے یہ یہ والا مسلم ہے اب آگے جا کے یہ کچھ پین بیچ رہا ہے اور یہ دیکھیں سارے چینی لگے ہوئے ہیں یہ نیچے بھٹے جا کے بیچ رہے ہیں کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں موسیقی 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 تو ادھر آکے ابھی ہم آگے ہیں اس ریڈی پہ اب یہ بریڈز وغیرہ بیچ رہی تو پتہ نہیں حلال بھی ہوتے ہیں تو اس سے ہم ان سے لیتے بھی نہیں ہیں یہ مسئلہ تو ہے ادھر اب آگے جا کے یہ ہم آئے ہیں مسالہ جات والی ریڈی پہ اور ان سے ہم اکثر لیتے بھی رہتے ہیں مل جاتے ہیں ان کے پاس ہر چیزیں اب آگے جا کے دکھاتے ہیں یہ اصل میں آٹھ تیس کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس لئے یہ لوگ بیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بس ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے نو بجے تک ان کا ٹائم آلومسٹ ہوتا ہے اور ان کو یہ روٹ خالی کرنا ہوتا ہے اب آگے جاتے ہیں یہ ڈوگی تو مجھے یہاں بہت پسند ہے یہ ایک سری در بیٹا ہی ہوتا ہے میری فیوریٹ چیز اس بزار میں سے بہت کیوٹ ہے اور یہ شریف اتنا ہے کہ روزانہ میں یہ تقریباً اس کے پاس آتی رہتے ہو یہ بہت چان بھی جاتا ہے اور یہ دیکھیں گولڈن ٹریور موسیقی 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 ہاں جی تو ابھی یہ ہم دوسرے گلی میں مڑ گئے ہیں روڑی ہے اور ابھی ہم آگے جا کے دکھاتے ہیں ادھر کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہر سبزیاں اتنی مطلب ان کے سائز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اگر بند لے بھی لے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی بندہ ایک ایک ہفتہ تک چلا سکتا ہے وہی سبزیاں اور پہر یہ ادھر صبح صبح یہ سبزیاں جو آتی ہیں نا یہ ادھر کے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فریش لے کے آتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑے مزے کی بات ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے ہر چیز ان کی اور ساف ستری ہوتی ہے بہت فریش ہوتی ہے اور مطلب یہ گاؤں سے ہی یہ سارے لوگ آتے ہیں روزانہ آتے ہیں ان کو ویسے داد دینی پڑے یہ روزانہ آ کے یہ لوگ آتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ریڈیا لگاتے ہیں تو ابھی ہم نے بس چپکٹ لگا لیا ہے واک بھی کر لیا ہے ابھی ہم جائیں گے واپس اپنی کمیونٹی کی طرف اپارٹمنٹ کی طرف اور ابھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ان کی یہ لوگ کس طرف ہوتے ہیں یہ در کے یہ ہے کمیونٹی کا وہ گیٹ اندر سیکیورٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو کھولتے ہیں یہ چابی سے یہ چابی کے اوپر یہ لوگ لگا ہوتا ہے اس کو دن کرو تو وہ بیپ کی ہواس کے ساتھ یہ اوپن ہو جاتا ہے ویسے نہیں اوپن ہوتا یہ چابی آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھنی ہوگی اور یہ آگے ان کا ہے ہماری کمیونٹی کے بیلڈنگز ہیں یہ سارے یہ اس سائیڈ پہ جو ہے اس سائیڈ پہ والے پہ ہمارا فلیٹ اوپر جا کے یہ دوسری سائیڈز میں ہے یہ چھوٹا سائن لوگوں نے کہا پارک ہے یہاں پہ ہر کمیونٹی میں پارک ہوتا ہے جو جو جو